سریشتی کا یہ نیم ہے کہ جو اس دھرتی پر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دین اپنے سریر کو چھوڑ کر واپس پر لوگ جانا ہے یعنی اس کی مرتو دہ ہے مرتو کے ویسے میں پرانوں میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے انسار ہر ویکتی کے ساتھ مرتو کے سمجھ دس باتیں جرور ہوتی ہیں جب کسی ویکتی کو پانی میں، تیل میں، دربن میں اپنی چھوڑی نہیں آئے یا ان کی پرچھائیں وکریت دکھائی دینے لگے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ ویکتی کے سریر تیاغنے کا سمجھ نزدیک آ چکا ہے مرتو کے نزدیک آنے پر ویکتی کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور اسے اپنے آس پاس بیٹھے لوگ بھی نجر نہیں آتے ہیں جیون میں جو بھی اچھے یا برے کرم کیے ہیں وہ سارے کرم ویکتی کی آنکھوں کے سامنے سے اس پرکار گزرتی ہے جیسے کسی فلم کو آپ اُلٹا دیکھ رہے ہو یعنی جیون کی انتیم کرم سے لے کر جنم تک کی گھٹنائیں آنکھوں کے سامنے تیرتی چلتی رہتی ہیں جن کے کرم اچھے ہوتے ہیں انہیں اپنے سامنے ایک دیو بھی پرکاس نظر آتا ہے اور ویکتی مرتو کے سامنے بھی 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 بھید نہیں ہوتا ہے گڑور پران میں بتا گیا ہے کہ جب مرتو کی گھڑی نکٹ آتی ہے تو یم کے دو دودھ مرنے والے پرانی کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے کرم اچھے نہیں ہوتے ہیں انہیں اپنے سامنے یم کے بھینکر دودھ کھڑے دیکھتے ہیں اور وہ بھیبیت ہوتا رہتا ہے شریر تیاغنے کے انتیم سمیں میں بھیپتی کی آواز بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بول نہیں پاتا ہے آواز گھر گھر آنے لگتی ہے جیسے کسی نے گلہ دبا رکھا ہو آتما جیون کی سبھی گھٹناوں کو یعنی کرموں کو اپنے ساتھ لے کر شریر کو تیاغ دیتی ہے اور یمدودھ ویکتی کے ابھوتک شریر کو اپنے ساتھ لے کر یمراج کے دربار کی اور لے جاتے ہیں ویکتی کے مرتو کے بعد پاپی منس کو دھائی مہرت میں یعنی لگبک 24 گھنٹے میں یمدودھ وائیو مارک سے یملوک لے جاتے ہیں جہاں یمراج ویکتی کے کرموں کا لے خا جوکہ کرتے ہیں اس کے بعد یمدودھ وائپس ویکتی کی آتما کو لے کر پرتی بھی پر آتے ہیں تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا تو دوستوں ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دھنیواد دوستوں